اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسطارہ نے انقلاب نے حملے کی تفصیلات جاری کر دی امریکی ریپورٹ اور مغربی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا پاسطارہ نے انقلاب نے کہا شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کو بوم نصب کر کے قتل نہیں کیا گیا شارٹ رینج پروجیکٹائل میزائل سے حملہ کیا گیا تھا حملے میں سات کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے مقصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان کا اختلافی نوٹ جاری دونوں ججز نے پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں دینے کی اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا نوٹ میں لکھا پندرہ دن گزرنے کے باوجود تفصیلی فیصلہ نہ آ سکا تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظر ثانی کو غیر موثر کر سکتی ہے پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے دارہ اختیار سے باہر جانا ہوگا آئین کے آرٹیکل 51, 63 اور آرٹیکل 106 کو موطل کرنا ہوگا اور ایسی حکومت سے کیا مذاکرات کریں جو چار حلقے کھلنے پر ختم ہو جائے گی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی سب سے پہلے منڈیٹ واپس کیا جائے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کہا ہے سب سے بڑا یوٹرن یہ ہے کہ جو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دے دی موسیقی